اللہم ارزخنی فی الدنیا زیارت الہسین یہ خنود میں پڑھو چلتے پھڑتے پڑھو اب پڑھ کے دیکھیں کہ ایک بلیسنگ کرم کیسا ہوتا ہے اللہ کا اگر انسان مسلسل اپنی زبان پر یہ جملے رکھتا اللہم ارزخنی فی الدنیا زیارت الہسین عربی میں نہیں بول سکتے اردو میں بولو انگلیش میں بولو کسی میں بھی بولو کہ اللہ مجھے زیارت حسین چاہیے دنیا میں زیارت حسین چاہیے اربعین اتنی مقصود جا رہا تھا یہ مولا حسین کی کہ علامت مومن جو qualities of مومن ہیں وہ اکیس ہیں ٹونٹی ون صحیح سجھ بولنے والا ہو چھوٹ نہ بولے آنسٹ ہو واجبات پہ عمل کرتا ہے ایک پوری لیسٹ ہے میں نہیں سنا تھا اس میں یہ گیارو امام کی حدیث ہے اس میں یہ ہے گیارو امام اشارت فرمارے کہ علامت مومن یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے حسین ابن علی روزہ اربعین ہے کتنی بڑی بات ہے انہیں زیارت امام حسین اربعین کی وہ علامت مومن بن گئی لیکن اب ہر کوئی تو نہیں جا رہا اب وہی زیارت آپ اربعین کے دن پڑھنا یہاں ہی بیٹھ کے پڑھو روز زیارت اربعین پڑھو آپ کو سٹرن فرم آج شب جمعہ ہے زیارت اربعین ایک عجیب زیارت ہے مولاو سنگی یہ زیارت آج سے پڑھو اربعین تک اس کے بعد دیکھو کہ آپ کی لائف میں چینج کتنا ہوتا ہے ایک بلیسنگ ایک رحمت کتنی ہے کچھ نہیں تک سکون آ جاتا زندگی میں پیس جس کو بہت دے سٹرس کو دور کرنے کے لیے بہترین زیارات میں یہ ایک زیارت ہے جو مدر آف آل ڈیزیز ہے بیماریوں کی جڑ ہے سٹرس کی بیماری ڈیابیٹی گوسی سے ہائپر ٹینشن ساری بیماریاں آگئے اس کو دور کرنے کے لیے یہاں تک کہا گیا میں ممبر سے بول رہا زینبیہ میں بول رہا اگر زیارت اربعین کسی مریض کے سر پہ پڑھو جتنے بیمار ہیں جن کا ذکر کیا بھی آلے بھائی میں ان کی فیملیز کو بول رہا آج سے تم اپنی اگر میری مجلس سن رہے زیارت اربعین پڑھو سرانے کھڑے رہے نیت کیا کرو کہ اربعین کا موسم ہے سارے زائرین جارے مولا میں یہ زیارت on behalf of یہ مریض جو بھی مریض ہے تمہارے صاحب اور جتنے مریض ہیں ان کے بیہاف میں یہ زیارت پڑھو مولا آپ شفاہ دو کیا حسین کی طاقت میں کمی ہے کوئی بول سکتا یہ حسین تو اتنا قریب ہے میں نے ایک جملہ بولا پلیز پلیز پیچھے والوں کو بڑھو حسین کی طاقت میں کوئی کمی نہیں ہے نا کوئی کمی نہیں ہے اور شفاہت ایسی دیتے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہزاروں سال پرانا ایک مریض تھا حسین دنیا میں آئے پہلا خدم رکھا دیر سے مس سمجھو بھائی پہلا خدم رکھا زمین کے اوپر میں باقیہ نہیں پڑا باقیہ آپ کا جانبہ باقیہ میں صرف بتا رہا شفاہت الحسین کیا پہلا خدم رکھا رکھتے ہی ہزاروں سال پرانا مریض آ گیا وہ بھی جانتا تھا شفاہت ملے گی کان وہ بھی جانتا تھا جبکہ یہ آج کا مریض نہیں ہے ہزاروں سال پرانا تھا اس کے سامنے نبی عیسیٰ بھی پیدا ہوئے تھے جو مسیح تھے مردوں کو زندہ کرتے تھے لیکن وہ جانتا اور جبرائیل ان کے پاس بھی جا رہے تھے کیوں اس لیے کہ مریض کے پاس آئے ہیں جبرائیل وہ جانتا ہے کہ میرا جو علاج ہے میرا ڈاکٹر کوئی اور ہے عیسیٰ بہت بڑے نبی ہیں اللہ لزم پیغمبر میں نہیں بول رہا اس کے بعد اللہ کے رسول آئے سرکار چاہ کے ایک لمحے میں اس نام سے بدل جاتا شفاہ ہو جاتے ہیں بی بی آئیں مولا آئے مولا حسن آئے جب آپ جبرائیل جا رہے گئے ابھی بھی پوچھا آپ کون جا رہے ہیں آپ کون آیا کہا حسین آیا ہے چھوٹا نواسہ نامِ حسین سنا اس مریض نے کیا کہا پلیز کین یو ٹیک می انگلیش میں نہیں بولا کہا آپ مجھے لے کے چل سکتے لے کر آگئے سرکار کو مبارک بات دی میرا مولا حسین جھولے میں مبارک بات مبارک بات دے کے کہا سرکار میں اس کو لایا ہوں اس مریض کو تو آپ ذرا دعا کر دیں اللہ کا رسول ایک لمحے میں اس کو بالا پر دلا سکتا ہے ان کے صدقے میں دو بلے سکتا ہے لیکن رسول نے کیا کہا جب انہوں نے کہا جب انہوں نے کہا کہ حسین کے نام پر دے کہا جاؤ حسینی کے پاس جاؤ حسین کے پاس اب یہاں پہ کیا کہ آپ سب جانتے ہیں جا کے مولا حسین تو جھولے میں چند گھنٹوں کے لٹایا جا کے حسین کی باڈی سے مس نہیں کیا دوستو اگر باڈی سے مس کرتے نا تو یہ حجت بن جاتی کہ شفاعت اگر کوئی باڈی سے مس کرے تو ملے گی یہ علم کو جو ہم چومتے ہیں اس میں بھی شفاعت ہیں حسین کی شفاعت کو کیا سمجھ رہے ہیں یہ ہم جو علم مبارک استعاد کر رہے ہیں یہ یوں ہی استعاد کر دے رہے ہیں کل تابوت اڑھیں گا یوں ہی تابوت اڑھ رہا ہے جھولا ہے گہوارے یوں ہی رکھے ہوئے نہیں جو چیز حسین سے نسبت ہو جائے جو چیز حسین سے نسبت ہو جائے اس میں شفاعت ہے سمجھے تو ہے نہیں تو نہیں جو بولنا تھا میں نے بولا تو کہا کیا اللہ کے رسول نے کہا کہ لے کے جا کے حسین کو حسین کے جھولے سے فطروس کو مس کر دو ٹیچ کر دو فطروس گیا اپنے باڈی کو مولا حسین کے جھولے سے لگڑی کا جھولا جو بھی تھا یا کپڑے کا تھا جو بھی تھا جھولے سے باڈی کو ٹیچی جہاں جہاں ٹیچ ہوتا جا رہا تھا بھر واپس آتے جا رہا تھا ایک چیز اور یاد رکھو اللہ جب رحمت نازل کرتا تو کن فے کن کا معاملہ ہے دیری نہیں کرتا کبھی دیری نہیں کرتا جب رحمت نازل کرتا اس لئے دعا کرو کہ ٹیچی فور سیون اللہ ہمارے اوپر رحمت نازل کرے لیکن آپ کے اوپر آئے ہمارے اوپر آئے تو ہم بھی کسی کے اوپر رحمت کو نازل کریں سارا مال تمہارا نہیں ہے کسی اور کا بھی حق تمہارے مال میں تو برحل تو اب مس ہو گیا بالوں پر آگئے شفاعت حسین دیکھے آپ ایک گھنٹے کے اندر دنیا میں آنے کے بعد مجھے گھنٹہ زیادہ بول رہا ہے مولا حسین نے عطا کر کے بتایا آپ دیکھو طاقت حسین کیا ہے